یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو گریل ہے اور وہ اس طرح سے لٹکی ہوئی ہے یعنی ٹوٹی ہوئی خاصتہ حالت میں کہ اگر وہ گرے گی تو نیچے چلنے والے مسافروں کو نقصان ہو سکتا ہے بچے وغیرہ بھی آس پاس رہتے ہیں تو ایسے میں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور کیونکہ جیسا آپ نے بتایا کہ گھر کے اندر تالہ لگا ہوا ہے اور کال کرنے پر مکان مالک اس کو ریپیر کرنے کے لیے بولتا ہے لیکن وہ آتے نہیں ہیں ریپیر کرانے کے لیے اور فلال گھر میں کوئی رہتا نہیں تو اگر صورتحال کہیں ایسی ہو کہ اگر کسی کے گھر کی دیوار ہے یا کوئی گریل ہے جیسا آپ نے کہا کہ جو شجہ نکلا ہوا ہوتا ہے فرسٹ فلور پر اس کی جو بالکنی ہوتی ہے اس کے اندر گریل وغیرہ رگی ہوتی ہے وہ اسی خستہ حالت میں کہ اس کے گرنے کا پورا پورا اندیشہ ہے اور آپ نے مکان مالک سے شکایت کری ہے لیکن وہ ریپیر نہیں کراتا یا مکان مالک جیسا کہ موجود نہیں ہے بعض اتنے کے تارہ ڈال کے کہیں دوسری جگہ رہتے ہیں اور پہلا کہیں ان کا جو گھر ہوتا ہے وہ خستہ حالت میں ہو جاتا ہے اور اگر وہ ریپیر نہیں کرائے گا تو ظاہر ہے کہ اگر بارش وغیرہ ہوگی تو بھی اس کے گرنے کا اندیشہ ہوگا یا اس کے اوپر اگر بلی وغیرہ چل کے گئی یا کودی تو اس صورت میں بھی گرے گا تو اگر ایسی صورت ہے حالے کہ اسی کی دیوار گرتی ہو ٹوٹتی ہو آدھی لٹکی ہو یا گریل وغیرہ گرتی ٹوٹتی ہو تو آپ اس کو مالک کی اجازت کے بغیر بھی توڑ سکتے ہیں اس کو یعنی گرا سکتے ہیں گرانے سے مراد یہ ہے کہ جو حصہ لٹکتا ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کا پورا گھر ہی آپ لوگ پورا تباہ کر دیں جو حصہ اس کا گرتا ہو جس سے نقصان ہو اور مالک اس کو رپیر نہ کرتا ہو یہ ٹائم پر نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں اس کو آپ گرا سکتے ہیں کیونکہ ضررع عام کو ضررع عام کو دور کرنے کے لیے ضررع خاص کو برداشت کیا جائے گا یہ شریعت کا اصول ہے تو اس لیے اس کے اجازت کے بغیر آبام یمہ کے رہنے والے لوگ اس دیوار کو یا اس چھجے کو جو ٹوٹ رہا ہے اس کو گرا دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی اور ان کی جان مال کی حفاظت ہو سکے باقی جو گریل یا سبان اس میں نکلے خاص طور سے گریل ویلیوی بل ہوگی تو اس کو اٹھا کے رکھ دے اور وہ مالک کو واپس دینی ہوگی جبکہ صورت یہ ہوگی مالک اس میں کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہ ہو یا آگے ٹالتا ہو ٹھیک ویسے اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ گھر مکان کا ہے جس سے آنے والے مسافروں کو زیادہ تکلیف کا سامنا ہے کوئی ایسا پیگڑے کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ دشواری پیدا کرتا نکلنے میں تو اس کو بھی اس حساب سے کٹا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے راستہ بن سکے یا آسانی ہو جائے یا جس دیوار کی گرنے شجے کی گرنے گریل کے گرنے سے لوگوں کی جان کو خطرہ اس کو توڑ کر ختم کر دیا جائے یعنی اتنے حصے کو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے